مائیہ تینوں لوگوں کو بانتی ہے اور بہی مائیہ پتی آج میری مات کو پرسندتہ ہو اس لیے آج چھوٹی سی رسی سے بہت بندنے کو تیار ہو گئی ہیں اور جیشہی بھگوان کو باندھا گیا تو ماتا نے ایک اوکھل جس میں دھان کو اٹھی جاتی ہے اس میں سے بھگوان کو رسی کے دوارہ باندھیا اور اوشی شمائے پرکشت کہتے ہیں کہ مہاراج بھگوان کو رسی سے باندھا تھا تو میں نے سنا کہ بھگوان نے اس برکششے دو دیوتاؤں کو مکت کیا تو بھائی دیوتا کون ہے اور راجہ پرکشت شکدیو جی کہتے ہیں کہ نل کبیر نام کے جو دو تھے کبیر کے پتر ہیں انہیں سراب لگا اور اوشی کے قارن سے بھائی یمل اور ارجن ارتا تھے ارجن کے جھاڑ میں بدل گئے تو ساتھروں میں لکھا گیا ہے گنگا دی تیردھے شو ایو شوم دشتم ریوا بتیش چیہام کہ روہی تادا دی دیوی شوم تشن ایو گتر مہا کی تیردھوں میں کیا گیا ایک ایک پنن کرونوں یگ کفل دیتا ہے جیسے یہ تیردھ ہے اگر ہم یہاں ایک پنن بھی کرتے ہیں تو ہمیں کرونوں یگ کفل ملتا ہے اور اس تیردھ میں اگر ہم کی گرے بھاؤ سے کوئی ایک پاپ بھی کرتے ہیں تو کرونوں یگ کفل چلا جاتا ہے تو گنگا کنارے نرلج ہو کر ایک بار یمل اور ارجن نام کے دو نل کبیر کے جو پور جنم میں نل کبیر تھے وہ نہاں رہے تھے اور نگ نہاں تیت سمائے اسی سمائے نارج جی کا وہاں شیاغمن ہوا اور نارج جی وہاں آئے اور دیکھے کہ گنگا کنارے یہ نرلج کون نہاں رہے ہیں پرنتو ان کی پتنیوں نے تو سرم کیا پرنتو مد میں اہنکار ہو کر دونوں بیسے ہی نہاتے رہی تو نارج جی کو بڑا گصہ آیا اور انہوں نے سراب دیا کہ مجھے دیکھ کر سنت کو دیکھ کر نرلج جیسے ساسٹروں میں لکھا ہے کہ ندی جل دیوتا کا اپمان ہوتا ہے اگر جل میں کوئی ملموت رتی آگتا ہے تو اسے ساتھ جن میں تک ہی بھرو دیوتا کا کوپ بھاجن اور جو جل کا اپمان کرتا ہوں اسے جلودار ارثات پیٹ میں جل جلن کا جو راجہ حریش چندر کو جو سراب لگا تھا تو وہی جلودار روز ہوتا ہے تو تو جل میں کتنا پاپ کرتا ہے اور اوپر سے نرلج کی طرح ہے جیسے کوئی پتھر آتی ہے تجھ میں کوئی بھی پرکار کی پتکلیا نہیں آتا ہے تو جڑ بیبھا کرنے کے کاران سے جڑ ہو جاؤ اور جا کر پردوی لوگ میں برکش بن جاؤ تو شبی نے دونوں نے بھگوان سے چھما یاتنا کری کہ ہمارے اپراد کچھ ہمیں کریں مونیوار تو سنت ہردائی نو نیت شمانا سنت کا ہردائی مکھن کے سمان ہوتا ہے اوپر سے کٹھوڑ تو آج بھگوان نے ساید ان دوب خوبیر کے پتروں پر قفا کرنا تھا تو نارج جی جشے ملے بھلے ہی شراب کے روپ میں ملے پرانتو نے بھگوان ضرور ملے نارج جی ماتا پاروتی کو گروہ کے روپ میں ملے تو انہیں شیو پرابت ہوئے گرب میں ہی انہوں نے قیادو کو جان دیا تو پہلاد کے روپ میں بھکت ملے اور پہلاد کو پرمیشور ملے دھروپ کو انہوں نے جان دیا راون کے پاس گئے کنس کے پاس گئے تو جشے نارج ملے اسے ناراین ملے تو نارج جی کا دھیان کرنے سے بھگوان کی بھکتی پرابت ہوتی ہے تو نارج جی کا ہزار بڑا ہی نرمل تھا آشا مہو چرن رینو جو شام ہم شیام تدہ برندہ ونے کی مپمگل مم لطو خدی نام کہ تم جا کر برندہ ون کی لطا اور عوزدی میں جن میں پاؤ اور بہ دونوں برکش بن گئے اور برندہ ون میں آ کر ایک آولے کا برکش بن جاتا ہے اور ایک یملہ ارجن یملکارت ہوتا ہے آولہ اور ایک ارجن کا برکش جو شی کوہا کہا گیا ہے بھگوان نے ان کا قدار کیا بھگوان نے کہا کہ آج مجھے لیلہ دکھانا ہے بھگوان کو رسی سے اوکھلی میں باندھا گیا اور اس برکش میں فسا دیا اور بھگوان آ کر دونوں برکش کے بیش جاتے ہیں اور جو اور کا جھٹکہ دیتا ہے دیتے ہیں اور بھائی برکش جھڑ سے الگ ہو جاتے ہیں بھولو برندہ بن بہاری لالے کی دونوں نے بھگوان کی بڑی ہی شندر استطی کی ہے بانی گھوڑا نکتھ نہیں سربنو کتھا یو تتا ہشتاو چاکر مشومنہ اسطب پادر یو نجام کہے پرمیشور جس پرمیشور کے پاس جا کر بھی ادھار نہیں ہوتا آج بھائی جگدیش ہمارے ادھار کیلئے آیا ہے پربو ایسا صوبہ کے دھن ہے بھائی نارت جی کہ ہمیں آج پرمیشور ہمارے پاس آ کر ہمارا ادھار کیا اور بھگوان کے درسن جس برمہ دی کو نہیں پرابت ہو شکتے بھائی آج ہمیں سہج پرابت ہو رہے ہیں ارے ہمارے ادھار کیلئے میرا جگدیش شام نے کھڑا ہے اور آج ان دونوں نے استطیقی سنسار میں بے شبشے دریتر ہے جو آپ کے نام کا اشمنہ نہیں کرتا پربو اور آپ کی کتھا کس روڑ نہیں کرتا ہم اشے دریتر مانتے ہیں انتہ یہ نات جس پر آپ کی بھکتی ہے وہ کبھی دریتر نہیں ہو شکتا یہ نات یہی کرپا آپ ہم پر ہمیشہ کریے ہر جنم میں کریے بارے 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 مانگ ہوں ہرشیدے ہوسری رنگ پدشا روج انپائنی بھگتی شدہ شدہ اور اس کے بعد بھگوان سے انہوں نے پرنام کیا اور اپنے دھام کو چلے گئے اور اس کے بعد بھگوان اپنی نت لیلا کرتے ہوئے دنوں دن بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور پھر کنس نے دیکھا کی بڑا ہی ایک بالک ہے اور اس نے میرے کئی راکشسوں کو مار ڈالا تو انہوں نے ایک اگھا شر کو بھیجا اگھا ارثات جو اگھاتا نہیں ہے ہمارے سنسار میں بھی ہم بہت سے اگھا شر ہیں جو اتنی سمپتی کمانے کے بعد بھی دوسروں سے جلتے ہیں تو آج اگھا شر کو دیکھ کر بھگوان کی بلاشتہ دیکھ کر اسے بڑا ہی کشت ہو رہا ہے تو بھگوان کو نگلنے کے لیے آتا ہے بھگوان اس کے پیٹ میں جا کر اسے بھاڑ کر باہر نکل جاتے ہیں اور اس کا کار اگھا شر کا بھی ادھار کیا اور اس کے بعد بھگوان نے انیق دیتیوں کو مارا اور بچھنوں کا جب برمہ جی نے ہرن کیا جس کی قدھا میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا تو بھگوان نے انہیں مدھو منگل کے اوپر کرپا کرنے کے کارن سے اس میں بھگوان نے برمہ کے اہنکار کو توڑا اور کیونکہ بھگوان نے مدھو منگل سے کہا کہ تو روز تو میرے گھر کا کھاتا ہے اور ابھی تک تو نے میرے گھر کا نہیں کھلایا میرے سب گوال والوں نے اپنے اپنے گھر سے لاکر مجھے کھلایا تو آج مدھو منگل نے کہا کہ کنہیاں میں تجھے جرور کھلاوں گا اور پر کھلاتا کہاں سے بچارہ گریب ماں کے پاس گیا اور بولا ماں سبھی میرے دوست کنہیاں کو کھلاتے ہیں آج اس نے پہلی بار مجھ سے کہا ہے میرے کنہیاں کے لئے کچھ دو مہتا نے شوچی کی کیا دوں ہردہ میں بھگوان کا دھیان دیا دنیا کی ایک دولت الگ کر دو کو بیر کا بھنڈار اور ابھاؤ کے اگر آپ جھوٹے چاول بھی کھلاو گے تو بھگوان کھانے کو تیار ہے دریوں دھنے کو میواتیا کو شاگے بھی دور گھر پائی جھوٹے شے بیر شبری کے کھائی اور رچی رچی بھوگ لگائی بھگوان بھاؤ کے بھوکے ہیں اور جھوپڑی میں چھپے مدومنگل کو جیسے جو ماتا نے سوچا کہ میرے پاس کل کی باسی کڑھی ہے اور میرے ہاں تو کچھ بھی نہیں تو باسی کڑھی کو بھی کہتے ہیں کہ بھگوان کا اس پر سوونے سے کوئی باسا نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کہ ہم لاکھ گنگا نہالیں یمنا نہالیں نربدہ جی نہالیں یا سابون سے نہالیں پرانتو ہم پبتر نہیں ہوتے آپ کبھی ست نران کی کتھا کراتے ہو نربدہ کنارے تو گنگا جی شبی نہا کر بھیکتی آتا ہے تو برامر کہتا ہے کہ آجمن کرو پبتری کرن کرو تین وار جل دے کر بھے کہتا ہے کیشوائے نمائے مادوائے نمائے گوبندائے نمائے بھے کیوں کہتا ہے کیونکہ بھگوان کے نام کے بغیر بھیکتی پبتر نہیں ہو سکتا نہیں تو لاکھ دنگا منہالو اس لئے تین وار جل لے کر جب ہم اپنے ہیدائے میں بھگوان کے نام لے کر اس چرنامرت کو ڈالتے ہیں تو بھیکتی پبتر ہوتا ہے تو بھگوان کے درسن ماتر سے پہلا اس لوگ یا یہاں پبترہ پبتروں سربا وستانگتو یا اسمرید پندری کاکشو سربا بھیانترہ سچی کہ جو آپ پبتر کو پبتر کر دے بھائی پرمیشور ہے پرمیشور یہ دروار میں کبھی نہانے کی ضرورت نہیں ارے اس کی تو دشتی سے ہی بھیکتی کو شنمک ہوں ہی جیب موہی جب ہی جن میں کوٹی اگر نہ سائیں تب ہی جن میں کوٹی کے پاپ کو جو نشت کر دیتا ہے تو آپ بھلا آج کل کے نہا کر کیا آپ سدھ ہوتے ہیں ارے ستائیس دنوں میں یہ سریر سدھ ہوتا ہے ہم نے کئی بوڑوں کو دیکھا ہوگا جو بیماری میں پڑے ہیں مرتیو شہیہ میں اور پچیس دنوں سے کھانا نہیں کھا رہے پرنتو ملموت رہو رہا ہے کیونکہ ستائیس دنوں میں ہی سریر سدھ ہوتا ہے بیش پتامہ ستائیس دن تک اپنے سریر کو بانک شہیہ میں رکھے کہ میرا سریر اور اہار سدھو دروہ اسمرتی اگر آپ کا اہار اگر سدھ ہے اور آچار بیچار کے انسار ہے تو دروہ اسمرتی یعنی بدھی سدھ ہوگی مدومنگل آج جھوٹھی کڑھی باشی کڑھی لے کر آتا ہے پرنتو سوچتا ہے کہ میرا کنہیاں جس نے اتنا میٹھا موہن بھوگ میرے دوست کھلاتے ہیں جو کبھی چھپن پرکار کا بھوگ کرتا ہے بھلا میری کھیر کو کھانے سے اسے دکھ ہوگا ارے اتنی کھٹی کھٹی کھیر میں نہیں کھلاؤں گا اور ایسے سوچ کر کہتا ہے کہ میں ہی پی جاتا ہوں اور بچھاڑی میں ہی پینے لگتا ہے تو کنہیاں سوچتا ہے کہ ارے یہ کیا کر رہا ہے ارے مدومنگل تو بہاں چھپا کیوں ہے ارے باہر نکل تو مدومنگل نے موہ میں تو بند ہے پوری کڑھی کو پیا ہوگا ہے تو بہوان نے کہا تیرے موہ میں کیا ہے اور یہ ڈببہ میں کیا ہے تو بولا ہے کہ کچھ نہیں اور ایسے کر کے بہر ڈببہ کو بچھاڑیوں میں پھینک دیتا ہے مدومنگل آس ہوتا ہے کہ میرے گوبند کو میرے کارن سے کشت نہ ہو جس نے کبھی مدھرم ادھرم مدھرم بدنم مدھرم جس کے ادھر بھی مدھر ہے جس کی بندنا بھی مدھر ہے اسے میں آج کھٹا نہیں کھلاؤں گا اور پوری کھڑی وقت باسی پی جاتا ہے اور اس پرکار اس نے جب کڑھی کو موہ میں ڈال لیا تو کنہیاں نے جھڑ سے ہاتھ پکڑا اور مطر میری ماں نے میرے لیے کڑھی بھیجا تو آج اکھیلہ کھا رہا ہے بھگوان جانتے ہیں کہ شدامہ نے بچپن میں یہ گلتی کی تھی اور اسے دردر ہونا پڑتا ہے تو آج میرا مطر بھی وہی گلتی کر رہا تو عشے یا دبیاتما کا پتر عشے بائکشت نہیں ہونے دوں گا تو بھگوان آج ہاتھ روک لیتے ہیں اور اس کی کڑھی کو چھیک چھیکر بھگوان پینے لگتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میری ماں نے کتنا اچھا بنایا ہے ارے ایسا تو میں نے اپنے چوبیس اوطار میں بھی نہیں کھایا اور بڑا پرسند ہوتا میرے لیے اور لا مدھو منگل تو مدھو منگل کہتا ہے کہ میں نے تو سب پی لیا تو بھگوان یہاں وہاں دیکھتے ہیں ارے کہاں پی لیا جرہاں مو کھول اور جیسے ہی مو کھولتے ہیں کنہیاں اس کے مکشکڑھی کو چاٹنے لگتے ہیں اور مدھو منگل کہتے ہیں ارے کنہیاں یا کیا کر رہے ہو ارے تمہیں میرا جھوٹا نہیں کھانا چاہیے ارے تم تو راج کو مار ہو پاپ لگے گا تو کنہیاں کہتا ہے کہ میتر میں نے بیدوں میں پڑھا ہے کہ برامنوں دیبی دیوتاؤں کا جھوٹا کھانے والا ہمیشہ پننے کا بھاگی ہوتا ہے اس کی بودھی سدھرتی ہے کنہیاں تم تم تو ساتھات برامن ہو گیتہ میں شویم بھگوان نے کہا ہے کہ بھوگ لگانے کے بعد کنہیاں بھی آج اپنی لیلہ کو صد کرنے کے لیے کہ کنہیاں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں آج اپنے مطر کے مکشے جھوٹھی کڑھی چاٹ رہے ہیں اور کنہیاں جب ایسی لیلہ کر رہے تھے اس سمائے برامہ جی وہاں سے دیکھ رہے تھے کنہیاں کو مدومنگل کا مکش چاکتے ہوئے برامہ جی نے دیکھا تو سوچا کہ یہ کیسا برامہ ہے اسے لوگ بھگوان کا اتار کہتے ہیں بھلا بھگوان کا اتار کشی کا جھوٹھا چاٹے گا ارے مجھے ان میں کچھ سکھ ہو رہا ہے اس پرکار برامہ نے ان کی پرکچہ لی اور میں نے پہلے کہانی بتا دیا کہ برامہ نے بچڑوں کا ہرنہ کر لیا اور اس پرکار آگے کی کہانی میں چلتے ہیں کیونکہ ہمیں آگے کیوں جانا ہے اس کے بعد برامہ جی کے بعد بھگوان نے اپنی لیلہ میں اوکھل بندن کیا مٹکی کی لوٹ کی اور اس کے بعد پھر برامہ جی کی پرکچہ ہوئی اور برامہ جی کے بعد بھگوان نے تال بن نام کا ایک تال کے برکچوں کا جنگل تھا جہاں پر خجور کے اچھے اچھے پھل ہوتے تھے پرنتو وہاں پر ایک دہنکہ سر نام کا راکچہ رہتا تھا جس نے بھن میں ادھکار کر لیا تھا کہ اس میں سے جو خجور نکلیں گے اس کے پھل کنس کی نگری میں جائیں گے اور اس سے جو مدیرہ بنے گی اس سے سارے پریتوں کو ارثات راکھشوں پہلوانوں کو بہہ مدیرہ جائے گی تو بھگوان نے جا کر اسے بن کو مکت کر آیا اور دھیلکہ سرکہ بد کیا اب آگے آتی ہے کالیا مردن کی کا تھا تو یمنہ جی کے کنارے ایک کالیا دہ نام کا اسطحان ہے آج بھی اسے کالی دہ کہتے ہیں ارثات ایک کھنڈھڈا تو وہاں پر ایک کالیا ناگ رہتا تھا اور بھیانک بس کے کارن سے جہر روپی جل اتنا بشیلہ ہو گیا تھا کہ وہاں آس پاس ایک بھی بنسپتی نہیں بچی تھی شارے جیو جنتو نشٹ ہو گئے تھے اور اس سرک کے بھے سے کوئی وہاں نہیں جاتا تھا اور ایک دن کنہیا نے سوچا کہ اب میں یمنہ بھیا جو ساکھا تھا تو وہاں سے اس پاپی کو بھگاؤں گا تو کنہیا نے وہاں پر جا کر لیلہ کری کہ آج چلو ہم کالیا دہ کے پاس جا کر کھیلتے ہیں تو سبھی نے کہا کہ وہاں پر بہت بڑا ساپ رہتا ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے ماتا پتا نے منع کیا ہے تو کنہیا کہتا ہے کہ چلو تو آج تک ہم نے سنا بھرتو ہے کہاں دیکھا ہے تو کنہیا کے متر کون ہیں کنہیا کو جس پرکار آنند ہو ایسے بھے متر ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کس پرکار سے میرے متروں میرے کنہیا کو آنند ہو تو بھے سبھی وہاں پر جاتے ہیں اور کالیا دہ میں بھگوان آج گیند کھیل رہے ہیں اور کھیلتے کھیلتے بھگوان کے ہاں سے گیند انہوں نے اتنی جوڑ سے مارا کیوا ہے کالیا دہ میں جا کر گری اور بھے پانی میں گر گئی اب مدو منگل نے کہا کہ کنہیا تو نے میری گیند میں تو بڑا گریب ہوں اور بڑی مشکل سے میں نے یہ خریدہ ہے بہت پیسے جوڑ کر اور تو نے میری گیند کو گما دیا میری گیند لا کے دے تو کنہیا آج اپنے گیند کے لیے بھے لیلہ کرنے جاتے ہیں اور جو پوری پردوی کو دان کر سکتا ہے باراہ روپ میں ایک چھوٹی سی گیند کے لیے بھے بھگوان آج وہاں جا رہا ہے تو بھیانک بشک کے کارن سے وہاں سبھی بنسبتی نشت ہو گئی تھی کیول ایک قدم کا برکش برے ایسا تھا جو وہاں پر امر تھا تو آگے کی کتھا میں راجہ پر اکشت پوچھتے ہیں کیا کارن تھا مہراج کی سارے برکش نشت ہو گئے پرندو بھے قدم کا برکش امر تھا تو انہوں نے بتلایا کہ گرون جی نے جب امراج کا کلس لے کر آئے تو اسیستان پر انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے بھی سرام کیا اور امراج کلس کے سپرس سے بھے برکش امر ہو گیا یہی کارن تھا کیساری بنسبتیاں نشت ہو گئی پرندو اس برکش میں کچھ نہیں ہوا تو پربو نے سوچا کہ آج کالیاں ناک کا بھی ادھار کر دیا جائے تو یہ شبی بالکوں کے ساتھ جلاسہ کنارے جاتے ہیں اور گہن کو جلاسہ میں پھیک دیتے ہیں بالکوں نے بولا کہ کنیہ ہماری گہن لاؤ تو کنیہ جلاسہ میں کوچ پڑے اور اندر جا کر ان کا سیسنا ہے سیسناک جیشے بکرال روپ بالے کالیاں ناک کو دیکھا تو وہاں ناک پتنیوں نے دیکھا تو یہ کون بالک آ گیا تو اس سے نبیدن کیا کہ یہ بالک تو یہاں کہاں آ گیا ابھی ہمارے پتی دیو جاگ جائیں گے تو انرد ہو جائے گا ایک پتنی مندودری تھی پرندہ جب ان کا اپمان ہوا وشیشمہ ان کا بناس ہوا اور رابر نے اپنی پتنی مندودری کا اپمان کیا پرistری کا گمن کیا اسکارل سے اس کا ناس ہوا دریودھن نے ایک پرستری کا اپمان کیا اور اپنی پتنی کا بھی اپمان ہوتا ہے تو اسکارل سے دریودھن کا ناس ہوا اور اس تکار آج بھگوان بولتے ہیں کہ ہم اپنی ایک بال لینک لیے آئے ہیں اور جو رسے انہوں نے کالیا ناک کے پونج پر بار کیا تو غصے میں آکر بھائی پھنپھنا اٹھا بھلو برندہ ونویہاری لالے کی اور آج کنیہ نے سے بھائی کالیا ناغ نے بولا کہ یہ مور کہ تجھے شمج میں نہیں آتا کہ تُو یہاں کون ہے جانتا نہیں کہ کال ہوں میں تو بھگنیہ نے کہا کہ تُو کال ہے تو میں کالوں کا کال ہوں مہا کال میرے بھکت ہے تو کال اس کا کیا کرے جو بھکت ہوں مہا کال ہے اکال امنتیو وہ مرے جو کارم کرے چنڈال کا اور کال اس کا کیا بھگاڑے جو بھکت ہو مہا کال کا تو مہا کال کا بھگوان نے دھیان کیا بھلو کاشی وشونات بھگوان نے کی اور آج کنیہ نے اس کی پونج کو پکڑا اور جور سے جھٹکا دیا اور غصے میں آکر پھنپنا اٹھا اور ایسے کرتے ہو بھگوان نے جور کی چھلانگ لگائی اور اس کے مستق میں جا کر جور جور سے بار کرنے لگے اور آج بھگوان بھاں پر اپنا ٹانڈاو کر رہے ہیں اور جب کالیا ناغ پراست ہو گیا تو اس نے چھما یاچنا کرنے چاہی بھگوان آج بھہ گھبرا کر اوپر کیور آتا ہے اور بھگوان آج ٹانڈاو نرت کر رہے ہیں جیسے شیو شویم شما گئے بھگوان کہتے ہیں کہ بش کو مارنے والے تو میرے بھولے ناتھ ہیں میں تو امرت دینے والا ہوں تو جو امرت پیتے ہیں وہ دیو بن جاتے ہیں اور جو بش پیتے ہیں مہا دیو بن جاتے ہیں تو انہوں نے مہا دیو کا اسمران کیا بھائین نتیم مہیشم رجتگیری نبھم چارو چندرہ وطن سم جتنا کلپو ججوال آنگم پر شمرگ بھرا بھیتی ہستم پرشنم پدما شینم سمنتا تستو تم گھنے بیاگ کرتم بشانم بشو آدھیم بشوی وندم اور بھگوان نے بولا کہ مہا دیو آج پھنائے آپ کی آوستکتہ ہے اور بھگوان کی کرپا ہوئی اور بشو بھگوان مہا دیو بلے میں ہو کر پینے لگے اور اس طرقار بھگوان نے کہا کہ مہا دیو آپ نیل کنٹے ہو تو آپ کا جیسے ہنمان جی نے کہا کہ ایک سندور چڑھانے سے میرے پربو کی جب عمر بڑھ جاتی ہے تو میں پورے سریر میں لگا لوں تو آج فیم کشنی جی نے کہا کہ آپ نیل کنٹے ہوئے میرے کارن سے تو آج میں پورا نیل آمبر ہو جاؤں گا اور بھگوان پورے کشنی بلنے میں نیلے ہونے لگے اور اس پرکار بھگوان اس کے مستق میں بیٹھ کر آج تانڈاؤں نت کر رہے ہیں تانڈا وے گتی موندن پرے نیرتت گردھاری پم 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 پنن پرن ناچت گردھاری تانڈا وے گتی موندن پرن ناچت گردھاری پم 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 پنن پرن ناچت گردھاری پم پم پرن مارے såانڈا پرن رو ہو رو آدھے شام 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 رادی شام سم چم چم چن 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 پایل ہے با جے پم 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 پا کرن چن پایل ہے با جے چن 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 چنن چنن بائل ہے باجے چن 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 چنن چنن پردنیا تاجی بولو شام 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 بولو شام شام بولو شام رادشام او نگ گتی مونڈن پر نرتت گردھاری خم 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 بنن بنن ناچت گردھاری چن 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 چنن چنن پائل اتجاری بانجی باجائی وز ساری کام دار بولو شام بولو شام بولو شام بولو شام بادشام شام شام شیطارا بادشام شیطارا شبھی بھگوان نے جب پست کر دیا تو ناک پتنیوں نے کہا کہ پربو ہم آپ سے چھما چاہتے ہیں پربو ہمارے پتی کو آپ نے ڈنڈ دیا یہ اچت تھا کیونکہ ساست کہتا ہے کہ پاپی کو ڈنڈ دینے میں کوئی بھی پاپ نہیں اور بھگوان کو بھی جھکنا پڑا اور بھگوان سے کہتا ہے کہ پربو میرے پتی کو آپ نے ڈنڈ دیا یا اتیانت اچت ہے کیونکہ پاپیوں کو ڈنڈ دینے میں کوئی پاپ نہیں ہوتا تو آپ کا تو یہ کرتب ہی بنتا ہے پربو اتح میرے پتی کی یہی دردسہ ہونی چاہیے پرنتو پربو میں نے بیتوں میں یہ بھی پڑھا ہے کی پرمیشور کا کرتب ہے کی کسی کو مکتی بھی دیتے ہیں تو جس پر آپ کی درشتی پڑھ جائے تو بھے اس کا بیڑا پار ہو جائے تو ہے پربو آپ نے میرا پتی بھلے بڑے سے بڑا پاپی ہو پرنتو جس پر بھگوان کے چرنڈ پڑھ جائے تو بھے پاپی نہیں ہو سکتا اور اس پرکار بھگوان کی استطی سے بھگوان نے اس پر کرپا کیا تب تو میرے پتی پاپی ہو ہی نہیں سکتے آج ناک پتنیوں نے کہا کہ جس پر آپ کی درشتی پڑھ جاتی ہے میں نے بیدوں میں پڑھا ہے تو بھے مک تو ہو جاتا ہے چاہے بھے کتنا بھی پاپی ہو سن مکہ ہو ہی جیبے موہی جبہ ہی سن مکہ ہو ہی جیبے موہی جبہ ہی جن میں کوٹی اگھنا شہی تبہ ہی جن میں کوٹی اگھنا سہی تبہ ہی شیعہ رام جے رام جے جے رام اے پربو میرے پتی پاپی ہو ہی نہیں شکتے کیونکہ ان کے مستق پر تو ساکھات نارائن کے چرن ددمان ہیں جن کے چرنوں سے گنگا نکل کر تینوں جگت کو پالتی ہے اور پبتر کرتی ہے تو اس پرمیشور آج سویم میرے پتی کے مستق پر براج مان ہے جس کے مستق میں پرمیشور براج مان ہو سکتا ہے تو بھلا اس کا انرث کیسے ہو سکتا ہے اور بہی چرن آج ان کے سبھی پاپوں کو نقش کر ڈالے پربو آپ میرے پتی کو چھمک کریں بھگوان کہتے ہیں تو اس سے کہو کہ یہاں سے دور چلا جائے تو کالیا کہتا ہے کہ پربو دور تو چلے جاؤں گا پرندو وہ آپ کا باہان ہے نا گھرون اس سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے تو بھگوان نے کہا کہ آج سے ڈر نہیں لگے گا کیونکہ میرے چرنوں کے چن تیرے مستق میں ہمیشہ براج مان رہیں گے اسی دن سے ساپ کے مستق میں بھگوان کے چرنوں کے چن براج مان رہتے ہیں اور گھرون سے اب تجھے کوئی ڈر نہیں رہے گا تو پرکشت کہتے ہیں کہ یا کالیا نا کون تھا بھلا اور یا رمان دیپ جیسے اس تھان کو پویتر اس تھان کو چھوڑ کر یہاں پر برندہ بند میں کیا کر رہا تھا گھوکل میں کیا کر رہا تھا تو آج پرکشت کو راجہ پرکشت کو سود جی مہاراج کہہ رہے ہیں شکدیو جی مہاراج کہہ رہے ہیں کہ کالیا جو ہے بیکسیب رشی کی پتنی کا نام تھا قدرو اور ایک پتنی کا نام تھا بینیتا تو قدرو سے پورے ساپ جاتیاں بنی اور بینیتاس کے دو پتر ہوئے گھرون اور عرون تو ایک بار کیا ہوا کہ شوبری رشی کے سراب کے کارن سے کہ رشی کے سراب کے کارن سے گھرون کالی دہ میں نہیں آ سکتے تھے ایک بار شوبری رشی اسی کالی دہ یمنا کناڑی تپشیہ کر رہے تھے تب گھرون جی وہاں آئے اور مچھلیوں کو دیکھ کر وہ کھانے لگے اور وہاں پر جب شوبری رشی نے دیکھا تو انہیں بڑا ہی کرود آیا کہ بھگوان کے دربار میں آ کر اس پبتر جہاں ملی تپشیہ کر رہے ہیں وہاں پر یا ہنسہ کرنے والا کون ہے تو سراب دیتے ہیں کہ آج کے بعد تو اس اسطحان میں آیا تو جیویت نہیں رہے گا تو اسی پرکار بھگوان رشی کے سراب کے کارن سے گھرون دیوتا اس کالی دہ میں نہیں آ پاتے تھے اور رشی کارن سے اپنی رکشہ کے لیے کالیہ ناگ نے اسے اسطحان بنا لیا تو اس کے بعد بھگوان نے کرپا کری بھگوان نے کالیہ کو مارا نہیں بلکہ اس کا دمن کیا ہے بھگوان نے ایک پاپی کو مارا نہیں بلکہ اس کو دمن کیا ٹھیک اسی پرکار ہماری جو اندریاں ہیں کام پرود لوب اچھا یہی کالیہ ناگ ہیں جو ہمیں پاپ کی اور لے جاتی ہیں اور بس ارتھ روپی بسیوں میں فسی رہتی ہیں تو کالیہ روپی اندریوں کو مارو مت کالیہ جو ہے ہماری اندریاں جو ہے کہ یا میرا ہے یا اس کو مارو مت اس کا دمن کرو اور اس بش کو نکال تھے کو جس کام کرود لوگ روپی بش آپ نے اپنے سریر میں مارنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ مرنے سے یہ نہیں مرتے تو اس بش روپی اندریوں کا دمن کرو تو بش کا دمن کرنا ہے تو اندریوں کو پرمیشور کی اور مورو اس کے بعد بھگوان نے بیڑی بھیانک دعوانل اردھات جنگل کی آگ کو بہبانسوری کے دوارہ پی گئے اور پلمبہ سرنام کے راکھشت کا بد کیا آگے ہم جاتے ہیں گوپی گیت کی اور جو بھاگبت کا ہردہ ہے اس کو سننے سے بھگوان نے شویم اپنے مکش کہا ہے کہ گوپیاں میرا ہردہ ہے اور گوپی گیت بھاگبت کا ہردہ ہے اور جو بھی گوپی گیت سنتا ہے اس کے بھیدہ سمبندی پیڑا کبھی نہیں ہوتی آپ کو ہردہ روگ ہے دل روگ ہے تو ہمیشہ گوپی گیت کا پاٹ کریں اور من میں خبرہات ہو تو گوپی گیت کا پاٹ کریں تو آئیے ہم بینوں گیت کے ساتھ بھگوان نے پہلے بانسوری بجا کر ساری گوپیوں کو بلایا بھگوان کشی کو نام سے نہیں بلاتے ہیں بانسوری سے بلاتے ہیں کیونکہ نام سے بھید اتپن ہوتا ہے کہ یا وہ ہے یا وہ ہے تو بھگوان کشی کو نام سے نہیں بلاتے ہیں بانسوری کے دورہ بلاتے ہیں کیونکہ پرمیشوار سمدرشی ہے بھید نہیں کرتا تو گوپیاں بانسوری سے آج پوچھ رہی ہیں کہ بانسوری تو نے ایسا کون سا پن نے کیا تھا جو کنہیاں تجھے آٹھو پہر اپنے ہوتوں سے لگایا رہتا ہے تو بانسری نے کہا کہ دیوی کبھی بانس مت بنو بانسری بنو تو کنہیاں تمہیں ہردہ سے لگائے گا پہلے جب میں بانس تھی اکڑی رہتی تھی اندر سے ٹھوچ تھی ارثات میرے اندر جہر بھرا ہوا تھا تو کنہیاں نے مجھے کبھی نہیں اپنایا اور جب میں نے اپنے میں مدھورتہ لائی تو اس نے مجھے ہوتوں سے لگا لیا اس لئے ہم اگر بانس جیسے اکڑے رہیں گے تو بھگوان ہمیں شکار نہیں کرے گا پہلے ہم پولے بنیں ارثات اندر سے پاپ کو باہر نکالیں اور اپنی وانی میں مدھورتہ لائیں تو بھگوان بھی تمہیں اپنے تو بانسری نے کہا گی کہ میں نے اس کے لئے بڑی تپشیہ کی ہے میرا پیٹ پولا کیا گیا ارثات پیٹ میں میں نے جو پاپ بھرا تھا اسے سب کو نکالا گیا اور میں اپنے پیٹ میں کچھ نہیں رکھتی یا سبھی کو معلوم ہے جیسے کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کا بیر چناؤ کو سمیں نکالتے ہیں کہ پھلانے نے مجھے اس سمیں ایسا کیا تھا تو میں اسے بوٹ نہیں دوں گا یا کوئی رشتہ دار کیا سادھی ہوتی تب بیر آداتا ہے سال بھر تو وہ بات کریں گے پر جب سادھی ہوئی تو اسے بیر آدات دمانگوں کی یہ آدات ہوتی کہ سال بھر آ کے بھلے کام کریں پر سادھی کے دن ان کا موہ بن جاتا ہے کہ اب تو ہمارے مان کا سمیں ہے تو وہ موہ پھلائے بیٹھتے ہیں یا ہمیشہ کا نیام ہے تو بانسوری کہتی ہے کہ میں اپنے پیٹ میں کچھ بھی نہیں رکھتی جبکہ سنساری جیو بانس کے سمان ہے جو تم جیسے سنساری جیو بانس کے سمان ہو بانس ٹھوس رہتا ہے اس کے باسنا کے پیٹ میں بیر کربتا دویز برائی آدھی بھری رہتی ہے اور جس سے یہ سب پرمیشور سے دور رہتی ہے نیرے مل من جن شو موہی پاوہ موہی کپٹے چھلے چھیتر نبھاوہ شیعہ رام جیہ رام جیہ رام جیہ رام جیہ رام جیہ رام جیہ رام آئیے اب چلتے ہیں راستلیلہ کی اور جو بھاگوت کا سب سے کرن سمباد ہے کیونکہ رادہ بنا سیام ہے آدھا تو بھاگوان اب آ رہی ہے راستلیلہ بھاگوت کے دسبے سکند میں سری گووند کا حدہ کہا گیا ہے اور ہردہ بغیر سریر جیبت نہیں رہ سکتا اس لئے دسم اسکند کا بڑا مہتو ہے اور راس لیلا کو بھگوان کے پران کہتے ہیں آتما کے روپ میں بھگوان راس لیلا میں بستے ہیں اور شریکشن کامی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان کام کے ہیں ارثات بھائی پتنیوں کے بیچ میں رمن کرتے ہیں رسک ہیں پرنتو یہ تو کام رہید باسنا رہید انترنگ لیلا ہے شریکشن بید ہے اور آج بیدوں کے جو اشلوک ہیں بھائی سبھی اشلوک آج رچائیں بیدوں کے اشلوکوں کو رچائیں کہا گیا ہے تو بھائی سبھی اشلوک بھگوان کی استطاع کرنے کے لیے گوپی کے روپ میں برندہ ون میں گوکل میں انہوں نے جن ملیا اور بھائی سبھی اشلوک بھوپیاں بنی تو جو گوپیاں بھگوان سے اتپن ہوئی ہیں تو بھائی بھلا بھگوان سے کیسے الگ ہو سکتی ہے کیونکہ بید اشلوک اتمنہ ہوتے ہیں تو آج بھگوان سویم یہاں پر راج رششور کے روپ میں بھلا بھگوان کو کام کہاں سے جگہ سکتا ہے گیارہ برس کے بالک کو کبھی کام ہو سکتا ہے کیا گیارہ برس کے بالک تو بھگوان کی مایہ سے بھی مقت رہتا ہے تو اسے کام بھاو بھلا جگہ سکتا ہے تو شریف کشن نے تو سویم انہوں نے کام دیو کے اہمکار کا دمن کیا اور اسی پرکار جیسے بید اشلوک کے بغیر دھورے ہیں ٹھیک ویسے ہی گوپیاں بھگوان کے بنا دھورو بھگوان گوپی کے بغیر تپشیہ کرنے سے شریر اندریوں کا کام تو چلا جاتا ہے بڑے بڑے سنت مہاتماؤں نے تپشیہ کی پرنتو شریر اندری آدھیک سے کام چلا جاتا ہے کنٹو بدھی میں بسا ہوا دماغ میں بسا ہوا کام اردھات اچھا نہیں جاتی بشوا